جارمنی میں ہٹلر نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ختم کرنے کے لیے گیس ٹیپوں نام کی ایک سیکرٹ پولیس فورس بنائی تھی 26 اپریل 1933 کو اپنے وجود میں آنے والی یہ خفیہ پولیس نومل پولیس کی طرح صرف لائنڈ آرڈر منٹین کرنے کا کام نہیں کرتی تھی یہ گنڈے بدماش چور یا قاتلوں کو پکڑنے کا کام نہیں کرتی تھی یہ خفیہ پولیس تھی دیش کی حفاظت کرتی تھی یہ ہٹلر کی آئیڈالوجی کی حفاظت کرتی تھی یہ ہٹلر کے خلاف آواز بلند کرنے والے لوگ جنہیں غدار اور دیش دروہی کہا جاتا تھا ان کو رونتی تھی اور پھر انہیں بے رحمی سے ختم کر دیتی تھی اسی گس ٹیپوں سیکرٹ پولیس کا بھوت بھٹکتے بھٹکتے شاید بھارت میں داخل ہو گیا ہے ہٹلر کے بہت قریب وفادار ساتھی جنرل ہرمن گورنگ نے گس ٹیپوں کی کمان سمحالی ہوئی تھی اس فورس کو اتنی طاقت دی گئی تھی کہ وہ بغیر وارن بغیر میجسٹریٹ کے آرڈر کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی تھی جب چاہے کسی بھی وقت کسی کو اٹھا سکتی تھی اور اس فورس کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ہٹلر کی حکومت کے خلاف موں کھولنے والے ہر شخص کی جاسوسی اور جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر سیول سینکشنز بھی لگایا جائے اس فورس کے ہاتھوں گرفتار ہونے پر کوئی بھی اس کے خلاف کسی عدالت میں اپیل نہیں کر سکتا تھا گس ٹیپوں نے ہزاروں کی تعداد میں لیفٹسٹ، انٹیلیکچولز، ٹریڈ یونین وادی، پادری اور یہودیوں کو گرفتار کر کے غائب کر دیا اور ہزاروں کو آئیسولیشن میں ڈال دیا اس پولیسیا آتنگ کے محول میں جرمنی کے لوگوں نے ستہ سے سوال پوچھنا ہی بند کر دیا تھا ان کے چاروں طرف اس دوران میں جو کچھ بھی لیگل انکونسٹیوشنل گھٹ رہا تھا اس طرف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی گس ٹیپوں کا اتنا خوف تھا کہ جرمنی کی عوام نے ہٹلر کے خلاف بولنے سننے اور دیکھنے کی طاقت خودی تھی اس پولیس نے یہودیوں کو چنچن کر مارا اور ہٹلر کے سیاسی اپوننٹ کو بنا بات کے سیدھے گولی مارتی تھی تو چلی اب جرمنی سے بھارت کی طرف لوٹتے ہیں اور ڈھونتے ہیں ہٹلر کی پولیس گس ٹیپوں کے بھوت کو جو بھارت میں داخل ہو چکا ہے فیلحال گس ٹیپوں کے بھوت نے اپنا ٹھکانہ اتر پردیش میں بنایا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ لیبورٹری یوگی کا اتر پردیش ہے وہاں اس کی لیبورٹری کھولی گئی ہے اور اس فورس کا نام ہے اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس یو پی ایس ایس ایف ظاہر سے بات ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی اس فورس کے ذریعے اپنے سیاسی مقصد میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو پورے ملک میں بھی اسی منصوبے کے تحت بھاج پا اپنا قدم آگے بڑھائی گی فیلحال اتر پردیش میں مسلمانوں دلیتوں کے ساتھ ساتھ برہمنوں کو بھی ٹھوکنے کا خطر نہ کھیل چل رہا ہے اور جب یوگی جی کا ڈریم پروجیکٹ یو پی ایس ایس ایف اپنے وجود میں آئے گی تو بینہ سوال جواب کیے بینہ وارنٹ کے کسی کو بھی اٹھائے گی اور یوگی جی کی ٹھوکنے والی پالیسی اپناتے ہوئے ظلم و ستم کی خوفناک کہانی کی شروعات ہوگی یوگی آدھت نادھ سرکار نے اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کو لاغو کر دیا ہے اس کے تحت اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس یو پی ایس ایس ایف کو بیلڈ کیا گیا ہے اس کو بنایا گیا ہے اتر پردیش سرکار کی طرح سے رویوار یعنی بیتے سنڈے دیر رات کو کہا گیا ہے کہ اتر پردیش ایس ایس ایف مکھے منتری یوگی آدھت نادھ کا ڈریم پروجیکٹ ہے یوگی جی کے اس ڈریم پروجیکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فورس کے پاس وارنٹ کے بینا ہی تلاشی لینے کا حق ہوگا اور اس فورس کا کوئی بھی میمبر کسی میجسٹریٹ کے آرڈر اور کسی وارنٹ کے بینا ہی کسی بھی انسان کو گریفتار کر سکتا ہے مطلب اس کے سپاہی بینا وارنٹ کے آپ کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور آپ کو گریفتار کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کے اس ایکشن پر عدالت بینا سرکار کی منظوری کے روگ بھی نہیں لگا سکتی تیسرا انہیں پیمنٹ دے کر کوئی بھی پرائیوٹ ادیوکپتی یعنی انڈریسٹریلیسٹ بھی اس فورس کا استعمال کر سکتا ہے مطلب اب انڈریسٹریلیسٹ مزدون نیتا اور زمین نہ دینے والے کسانوں کے گھر میں اس فورس کو بھیج سکتے ہیں اور انہیں گریفتار کروا سکتے ہیں اور ان بیچارے کسان اور مزدونوں کو بچانے کے لیے عدالت بیچ میں نہیں آئے گی اس کے ادھکار یعنی اس کے رائٹس قانون سے بھی اوپر ہوں گے کیونکہ عدالت بھی سرکار کی اجازت کے بغیر ایس ایس ایف یعنی اتر پردیش سپیشل سیکیورٹی فورس کی کسی بھی پروسیڈنگ میں انٹرفیر نہیں کر سکے گی ذرا سوچئے اب آپ کو اتر پردیش میں سپیشل سیکیورٹی فورس کے لوگ کسی وارنٹ کے بینا کسی ریکارڈ کے بغیر اریسٹ کریں گے تو ان کو آپ کو رہا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تو صاف صاف کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو گرفتاری نہیں کیا بس یہی ایک لائن کہہ کر وہ تو فری ہو جائیں گے نہ کوئی سوال پوچھے گا نہ کوئی جواب ملے گا بھاگتے رہیے ادھر سے ادھر کھٹ کھٹاتے رہیے دروازے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انسان کو کڈنیپ کرنے کی پلاننگ لگ بھگ تیار ہو چکی ہے آپ کے تمام کوششوں کے بعد صرف اتنا ہوگا کہ لوکل تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی جائے گی ظاہر سے بات ہے حکومت کے اشارے پر غلطی سے بھی پکڑ لیے گئے لوگوں کو زندہ رہا کرنے کی کوئی کمپلشن کوئی پریشر نہیں ہوگا اور شروع میں اس طریقے سے گرفتار کیے گئے لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمان عدلت ہوں گے مسلمان پہلے نشانے پر اس لیے ہوں گے کیونکہ داری بڑھا رہے مکیا تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غدداروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے تو دوستوں یوگی جی کے اس ڈریم پروجیکٹ کے تحت اتر پردیش میں جو نئی پولیس فورس بنائی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی مقصد حاصل کرنے کا بھاجپا کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ ہے اگر بھاجپا اس میں کامیاب ہوتی ہے تو دیش میں آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلنے والا ہے